اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ایس پران کے بارے میں سورہ بڑھ اسرائیل میں کیا پڑھا تھا وَبِالْحَقْتِ اَنزَلْنَا هُوَ بِالْحَقْتِ نَزَلْنَا ہم نے اس کے نازل کیا حق کے ساتھ اور یہ نازل ہوا ہے حق کے ساتھ تاخیر تعویق یہ کرلوں وہ کرلوں اس کے بعد اس کے بعد بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں ابھی ذرا بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے تعلیم کیا دنیا کے تعلیم میری تعلیم دنیا کی خود ساری عمر گزار دی ہے جن کوچوں کی سیر کرتے ہوئے انہی کوچوں میں داخل کر رہے ہیں اپنی اولاد کو اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں ایسے ایسے نا سمجھ لوگ کچھی عمر میں برطانیہ بھیج دیا امریکہ بھیج دیا اور پھر روتے ہوئے آتے ہیں بچہ بھی گڑ گیا بچے نے یہ کر دیا بچہ وہ ہو گیا یہ تو آل ہے اَلَمْ يَعْلِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَضَلَ مِنَ الْحَقِ چا وقت آنی گیا کس کے منتظر ہو اہل ایمان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس قرآن کے سامنے وَلَا يَقُونُكَ الَّذِينَ آُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ نہ ہو جائیں ان لوگوں کے معامل جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے فَتَعْلَ عَلَيْهِمُ الْعَمَدُ تُجَبْ ان پر طویل مدت گزر گئی فَقَسَدْ قُلُوبُهُمْ تو ان کے دل سخت ہو گئے یاد ہے سورہ بقرہ کی آئیت سُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَقَ الْحِجَارَتْ يَوَا شَدُ قَسْوَا پتھروں کی طرح سخت اس سے نہیں زیادہ سخت وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان کی اکثریت فاسقوں پر فادروں پر مشتمل ہے دیکھ لو ایک راستہ وہ ہے اب بھی نہ مروگے اب بھی نہ توبہ کروگے اب بھی نہ بعد آوگے تو پھر دیکھ لو نشان عبرت کے طور پر وہ موجود ہے قوم سُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَقَ الْحِجَارَتْ يَوَا شَدُ قَسْوَا اَعْلَمُوا اب ساتھی جہاں یہ ذرا ڈاڑڈپٹ کا انداز ہے حمد افضائی بھی گھبراو نہیں اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ دل کی زمین دل کی کھیتی ایمان کے اعتبار سے بنجر ہے کچھ نہیں سمس تب بھی گھبراو نہیں مایوس نہ ہو اَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهِ يُحْجِدْ اَرْضَ بَعْدَ بَوْتِهَا جان لو اللہ کہا زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے برنے کے بعد زمین دیکھتے ہو بیابوں کے اہم بڑی ہوتی ہے منجر بارش برستی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے اللہ تمہارے دلوں کی کھیتی کو بھی اثر نو ایمان کی فصل بخش سکتا ہے مایوس نہ ہو اَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهِ يُحْجِدْ لَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيِّنْنَا لَكُمُ الْعَيَاتِ لَعَلْ لَكُمْ تَعْخِلُونَ ہم نے تو تمہارے لئے اپنی آیات خوب واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام دو یعنی ہمت نہ ہارو کوشش کرو کھیتیاں دوبارہ اس کے در فصل آ جائے کرتی ہے بارش برستی ہے ہاں لیکن کھیتی کے اندر تمہیں ایک حل چلانا ہوگا وہ حل چلانا کیا ہے یہ مال کی محبت ہے جو اس زمین کے اندر جس نے بنجر بنا دیا ہے اس کو حل چلاؤ مال کی محبت نکالو اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَبُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ عَجْرٌ کَبِيرٌ یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرضِ حَسَنًا دیں یہ میں بتا چکا ہوں سورہ بقرہ میں جب ہم پڑھ رہتے دو رکوع کہ اللہ کے لیے دین کے لیے اللہ کی رضاجوی کے لیے خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں ایک انسانوں میں سے غرباء مساکین یتیموں بیواؤں بیماروں مسافروں اور مقروضوں کے لیے خرچ کرنا وہ صدقہ ہے اس لیے زکاة کو بھی کہا صدقات انما صدقات للفقراء والمساکین یہ کہا اللہ کی دین کے لیے اس کی دین کی نقش و اشاعت ہے اس کے پیغام کو پھیلانا ہے اس کی تعلیم ہے پھر اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے اس کے لیے ساد و سامان چاہیے اس کے لیے مسائی چاہیے تو ایک ہے صدقہ ایک ہے اللہ کے ذمہ قرضِ حَسَنًا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے لہذا اس کی جد و جہد میں جو مال خرچ ہو رہا ہے اللہ اسے اپنے ذمہ قرضِ حَسْنًا کہتا ہے یہ حل چلانا پڑے گا مال کی محبت اس سے نکلے گی صدقہ دوگے جہاں کو قرضِ حَسْنًا دوگے تو یہ جو اس نے بریک لگی ہوئی ہے جیسے گاری کو بریک لگی ہوئی ہے اور آپ جو ہے ایکسلیرٹر کو دبا رہے ہیں تو وہ تو راکن کرے گی وہی کیوں وہی کھڑی رہ جائے گی چلے گی تو نہیں ایسے جو نے بریک لگی ہوئی ہے اس بریک کو کھولو پہلے اور وہ بریک کیا ہے مال کی محبت اس کا علاج کیا ہے انفاق اِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُسَدِّقَاتِ وَاَقْرَبُ اللَّهَ قَدْدًا حَسَنًا يُضَافُ لَهُمْ وَلَهُمَ لِلُنْ كَرِيمٍ صدق اللہ العظیم